بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ یہ ایک بہن کا مشاہدہ ہے اور انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک بہت محبت سے پڑھتی ہوں بہت توجہ سے پڑھتی ہوں ہر وقت میرا ورد جو رہتا ہے وہ درود پاک کہی رہتا ہے کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گئی حج کے دوران بھی میں درود شریف کسرت سے ورد کرتی رہی حج پر جانے سے پہلے بھی اور سفر میری میں درود پاک کا ورد کسرت سے کرتی رہی کہتی ہیں کہ پھر مدینہ شریف جانا ہوا مدینہ شریف میں دیگر عبادات کے ساتھ میں کسرت کے ساتھ درود پاک کا ورد وہاں بھی کرتی رہی کہتی ہیں کہ اب میرے مدینہ شریف سے واپس میں دو یا تین دن رہتے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر ایک عمرہ اور عدہ کروں گی اور خوب کسرہ سے درود پاک پڑھوں گی مدینہ شریف میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی لیکن انہی دنوں ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تقریباً آخری تین دن کا قیام رہتا تھا ان کا مدینہ شریف میں اور یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی بستر پر آ گئی نہ ان سے کچھ کھایا جاتا نہ ان سے کچھ کیا جاتا شدید بیمار تھیں کہتے ہیں کہ میں بہت روئی مجھے اپنی بیبسی پر بہت رونا آیا کہ میں نے تو بہت زیادہ عوارت کا سوچا تھا خوب کسرہ سے درود شریف پڑھنے کا سوچا تھا یہ کیا ہو گیا مجھے تو چلا بھی نہیں جا رہا اور اس کے بعد جب مجھے مکہ مکرمہ سفر کرنا پڑے گا اور میں نے جو عمرے کی نیت کی ہے میں کیسے کر پاؤں گی اور کس طریقے سے جہوں درود پاک کا ورد کر سکوں گی کیسے عمرادہ کر سکوں گی کہتے ہیں کہ بس میں یہی سوچے جا رہی تھی میرے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اور میں یہی سوچتے سوچتے رات سو گئی رات جب سوئی تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں سوتی کیفیت میں ہوں یا جاگتی کیفیت میں ہوں عجیب و غریب سی کیفیت تھی سوتی جاگتی تھی اور اسی کیفیت میں نے دیکھا کہ حرم شریف کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے کی طرف آئے ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین چل رہے ہیں عدب سے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں آتے ہیں اور سیدھی طرف جہاں میں سوئی ہوئی تھی اس کے سیدھی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایک شخص بھی ہوتا ہے نامعلوم وہ کون تھا مجھے نہیں پتا میں اس کو نہیں دیکھا لیکن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کچھ بات کر رہے تھے غالباً وہ میری بیماری کے بارے میں ہی اس سے کچھ بات کر رہے تھے جو میری کنڈیشن تھی اس سے متعلق اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے اب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن میں یہ نہیں سمجھ باتی کہ یہ سب کچھ میں نے جاگتی کیفیت میں دیکھا یا سوتی کیفیت میں لیکن بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا اور اگلے دن مجھے محسوس ہوا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی کمزودی نہیں پھر میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئی وہاں میں نے عمرہ ادا کیا اور خوب درود و سلام پڑھا اس درود پاک کا واقعہ وہ کہتی ہیں کہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے اپنا مشاہدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دلی کیفیت سے واقف ہیں اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں آپ کسی پریشانی کسی بیماری کسی تکلیف میں مبتلا ہیں کسی حاجت کے لیے آپ پریشان ہیں تو آپ یقین جانئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حالات سے آپ کے معاملات سے واقف ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتے ہیں بس آپ کامل یقین سے درود شریف پڑھتے جائیں محبت شامل کر لیں اپنے درود پاک میں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد کرم نوازی ہوگی اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہمیں کامل یقین سے محبت سے توجہ سے آقادان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دوب کر درود شریف پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو جاکتی حالت میں بھی اور خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالی ضرور ان کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالی سب پر کرم فرمائے سب کی مراد پوری فرمائے آمین بجاہین نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم